ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری بلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گا جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کر ہمیں اپنے حفظ و امان میرا کیامین سمہ امین اور صدوا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر وی� اسکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں اور پلیز 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 ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کریں ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی کیسے ہیں میرے بارز امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک تھا آپ کو میری الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں میشہ خوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے پوری شورٹوں سے بچائے اور کہتے ہیں جو صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے اور ایک تاک پور جب کہانیاں لکھتی جاتی ہے تو پچھلی سٹوریاں بھولتی جاتی نہیں سٹوریاں آگے نکلتی جاتی ہیں تو سب سے بڑا انکشاف ہو رہا ہے دو دن سے ویڈیوز میں ہے کہ جب جس طرح علی ویر کی اپنے فیملی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو ہمیں تو پتا تھا وہ ریل لڑائی چل رہی ہے لیکن جب زاد خان کو لایا گیا تھا تو علی ویر نے اس سے پہلے اپنی بیوی ہمیرہ کے ساتھ لڑائیاں دکھائی تھی تو کبھی کچھ کر رہے تھے کبھی کچھ کبھی یہ پنکوں سے لٹک رہے تھے کبھی کچھ کر رہے تھے کچھ کر رہے تھے کبھی اوپر سے نیچے گرائے جا رہا تھا تو علی ویر نے کہا تھا یہ ایک میں کونٹینٹ لے کے آیا تھا ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی اور میری یہ پنجابی موم یا جو یہ عورتیں جو بھی میرے پر ویڈیو بنا رہی تھی ہماری اپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا لیکن دو دن سے علی ویر وہ بات مان رہا ہے رات کو جب پنجابی ویر نے ہمارا کو کال کی اور پہلے تو ہمارا نے تھامنے لگایا ہوا تھا جی جو اٹھاتی ہے میری جوٹی اور اندر وہ بڑی بھائی اور بھتی جی کو دعائیں دے رہی تھی تو آج پھر ایسا ہی ہوا کہ کال آئی تو علی ویر نے اٹھائی علی ویر نے بڑی میٹی میٹی باتیں کی اچھی باتیں کی وہ تو صحیح بات ہے کہ اچھی بات ہے وہ کہتے ہیں لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں فیملیز میں پھر میں کہتے ہیں اس طرح دکھانا نہیں چاہیے کیونکہ ہر گھر میں کوئی نا کوئی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہوں آپ کے گھر میں بھی ہوں پر انسان کو ویٹی پہ نہیں لانے چاہیے پہلے آپ کے رشتہ دار تھوڑے ہوتے ہیں جن کا سامنے باتیں چلتی ہیں تو آپ نے دنیا کو ضرور دکھانا یہاں اچھا دکھائیں جو آپ کو لوگ اچھا کہیں کہ اچھی فیملی ہے اچھا کام کر رہے ہیں اچھی چیزیں دکھان رہے ہیں ادھر لوگوں کو اچھا دکھاؤ ہاں باقی تو ہر خاندان کے معاملات ہر گھر کے ہر فیملی کے جو مہنگائی چل رہی ہے تو پیسو کی رولے ہیں اور تو کوئی رولا نہیں ہوتا کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا جانی دشمن نہیں ہوتا بس یہ ہے ہر بندہ کہہ رہا میں اچھا کھاؤں اچھا پیوں اچھی جگہ پر رہوں تو بھائی بھائی کو نہیں دیکھ رہا بھائی بہل کو نہیں دیکھ رہی بہن بھائی کو نہیں دیکھ رہا تو بس وہی چل رہا علیوی نے پھر رات کو پھر وہی بات تسلیم کی کہ میرے ایسے نہ کرو مجھے یہ شگر میٹھا کھانے سے یا ویسے نہیں لگی یا مجھے شگر ٹینشنوں سے لگی ہے اور واقعی جب شگر ٹینشنوں کے وجہ سے لگتی آپ کا لب لبا خراب ہوتا ہے تو میدہ اپسٹ ہوتا ہے یا پھر یہ ہوتا تو میں جب اپنوں سے دور ہوا تھا جب میرے بہن بھائیوں سے لڑائی ہوئی ہیں چاہے وہ سسرال کے ساتھ اٹیج تھا گستا تھا جاتا تھا پھر بھی جو اس کے اپنے تین بھائی تھے ایک ماں تھی ایک اس کی بہن تھی پورا خاندان تھا بچے تھے تو ان سے لڑائیاں چال رہی تھے چلو جیسے بھی ہوا کہتا سسرال کی جگہ سسرال لیتا جو آپ کے ہوتے ہیں بلکل نہ مائکے والوں کی جگہ سسرال لے سکتا ہے نہ سسرال کی جگہ مائکے والے لے سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تسبیح کے موٹی پروئے ہیں ہر جگہ ہر دانہ اپنی جگہ پہ اچھا لگتا ہے اور دوسری بار جب آپ مطلب اس وقت میں آپ کو نامی پتا چل رہا اور تب آپ کو پتا چلتا ہے جب آپ اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں تب پوچھتے ہیں جی ددیال کہاں پہ ننحال کہاں پہ اتنی اچھی بہت اتنی نیک سیرت آئی تھی کہ اس نے اپنے سسرال والوں کو ساتھ ہی نہیں لگنے دیا پھر سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کس رشتے کو کہاں سمجھا میری ایک ہی ناندی تھی تو میری پانچ بہنیں تھی تو میں کہتی تھی نہیں میری پانچ بہنیں جہاں کھڑی ہوں گی وہاں ان کی ایک پھکو کھڑی نین ہوگی تو لوگ مجھے لانتے ڈالیں گے کہ اچھا پانچ بہنوں سے بنا کر رکھی تو ایک پھکوپی سے نہ بنی بات ہوئی ہر رشتہ آپ کا اچھا لگتا ہے تو علی ویر کو سمجھ آگی اور علی ویر نے کہا یہ مجھے شگر لگی تھی اپنے بہن بھائیوں سے جب میری لڑائی ہوئی تھی جب پریشانیوں میں سوچ 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 کے پھر مجھے شگر یہ لگی تھی تو وہی بات ہے ایک بار تو بندے کی جو آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے جو بیویاں باندھ لیتی ہیں تو ایک نہ دن ایک نہ ایک دن اترتی کیونکہ جو آپ کے مائکے والے ہوتے ہیں جو بہن ہوتی ہے آپ کی سگی چاہے عورت کی چاہے مرد کی یا ماں وہ صرف اس کی ماں ہوتی ہے جو بیوی کی ماں شوہر کی ماں نہیں بن سکتی جو شوہر کی ماں بیوی کی ماں نہیں بن سکتی اس کے ساتھ اس کا مخلص رشتہ اسی کی اپنوں کا ہی ہوتا ہے باقی نہ بیوی اپنے مائکے والوں کے پیچھے لکھے سسرال والوں کو مطلب اپنے گھر والوں کو چھوڑے تو نہ ہی شوہر چھوڑے ہر بندے کو اپنے رشتہ داروں کی عزت کروانی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جیسے آج ہمیرہ لگا رہی ہے کہ میں بھی تمہاری کیا عزت رہی ہے تو یہ اس کو ہمیرہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس نے آج سے چھ سات مہینے پہلے اس نے کروایا ہے اور یہ پنکھے سے لٹک رہی خودکشی کر رہی اور جمیشری پی کے کہہ رہی ہے جی خون زہر دینے کی کوشش کی تو یہ جی مہوش بھی تو آپ کے ہی رشتہ داروں میں سے آپ کی شگیر دے آپ ان کے ٹیچر ہیں اور جو جو آپ ان کو سکھا رہی ہیں وہی وہی وہ سیکھ رہے ہیں اور جو فیاز ہے پھر وہ جا کے تھوڑا سا نیچے درجے پہ آ جاتا ہے ہاں جی وہ ایک ٹیچر ہے یہ پرنسپل ہیں وائس پرنسپل ہیں اور وہ ہے تو اور میں پلک ماما آپ کو ایک اور خوش کبری سنا ہوں میں عوش نے گھر بنانے کے لیے یہ ڈراما شروع کیا تھا لیکن گھر تو بنانی اب یہ ہیوی بائک لینے ہاں جی میں نے بتایا تھا کل کے شاید دبھر ہیوی بائک آجا ہے ہاں تو دیکھیں اچھا دکھا کے آپ کرو لوگوں کو اللہ تعالی نے اچھا جو یہ جو لوگ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں یوں ٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ملینز میں جا رہے ہیں تو ضروری تو نہیں یہ عزق اللہ تعالی نے دینا ہی دینا وہ کسی طریقے سے بیٹے نخرے دکھا دیتے ہیں جی ہم نہیں دیں گے تو ہمارے ماباں مر جائیں گے اللہ تعالی کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے بیٹیاں کئی بس روزگار ہوتی ہیں وہ آپ کو مل کے ہی رہے ہیں بلکل وہ بیٹیاں نخرے دکھا جاتی ہیں بلکل نہیں جو اللہ تعالی نے وعدہ کیا اس نے دینا دینا ہو سکتا اس کی وجہ سے آپ کو عزت مل رہی ہو لیکن کوئی بھی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں شاید میں نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا ایسی بات ہی نہیں اللہ تعالی نے ہر بندے کو بہت اچھی جگہ پہ بنا کے جو بھیجا ہے چھوڑا ہے تو اللہ تعالی جو ہے نا وہ اس طرح ورکوں کو کھولتا ہے کہ بندہ اپنے مو سے پھر وہ مانتا ہے کہ میں کیا چلاکی کر رہا تھا میں کیا بڑھ رہت جائے آپ کی ریال زندگی ہو چاہے یوٹیوب پہ ہو چاہے جو بھی ہے اب دیکھ لئے علیوی نے خود بتا دیا کہ میں اگر بیمار ہوا تھا تو میں اپنوں کے ساتھ لڑائی پہ ہوا تھا تو ہمیں تو پتا تھا وہ ریال لڑائی چال رہی تھی چلو اچھی بات ہے جی وہ پانی میں کہتے ہیں نا پتھر پھینکنے سے پانی جدانی ہو جاتا وہ پھر اسی جگہ پہ آ جاتا ہے لیکن دیر آئے درست آئے بندے کو سمجھ آئے جائے یہی بہت بڑی بات ہے جی نئے نئے باتوں کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے دعا میں یاد رکھی گا ہماری دعا میں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی اللہ حافظ